میاوالی میں اس موک کے خطرات کے پیش نظر رات بارہ بجے سے غیر معاینہ مدت کے لیے بھٹے جات بند کر دیے جائیں گے محکمہ محولیات کی جانب سے بھٹا مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے افتر مجاز کے رپورٹ دیکھیں میاوالی میں حکومت نے آج رات بارہ بجے بھٹوں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے محکمہ محولیات کی جانب سے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں بھٹوں کی بندش پر مزدوروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی مزدوروں کا کہنا ہے کہ بھٹوں کی بندش سے بے روزگار ہو جائیں گے روزانہ کی عجرت پر کام کرنے والوں کو کام نہیں ملے گا تو وہ بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے بھٹوں کی بندش کا فیصلہ سموک کے پیش نظر کیا گیا ہے ظلہ بھر کے ستانوے بھٹے بند کر دیے جائیں گے بھٹوں کی بندش انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھٹوں پر کام کرنے والے غریب مزدور کہاں جائیں گے کیمرمین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز نیاوالی بہاول نگر آج جات بارہ بجے سے پرانی ٹکنالوجی کے بھٹے ہوں گے بند سموک کے باعث بننے والے بھٹا جات کے خلاف کل سے کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کاسیم علی شیخ نے کاسیم بتائے گا کیا کل سے کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا محکمت تحفظات محولیات کی جانب سے آج رات بارہ بجے کے بعد زلہ بھر میں جتنے بھی بھٹا ان کو بند کر دیا جائے گا اور وہ بھٹا جو کھلے رہیں گے جو کہ زگ زگ ٹکنالوجی کے تحت جو بھٹا اس وقت کام کرے زلہ بھاون نگر میں جو آج رات جو ہے بارہ بجے کے بعد کسی وقت بھی بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جائے گا زلہ بھاون نگر میں کتنے جو اس وقت بھٹا موجود ہیں اور کتنے جو زگ زگ ٹکنالوجی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظات محکمہ محولیات بابر خان صاحب ہم ان سے بار کرتے ہیں سر بتائیے کہ زلہ بھر میں جو کتنے بھٹا جو ہے وہ زگ زگ ٹکنالوجی پر منتقل ہو چکے اور ٹوٹل ویسے بھٹا جو ہے کتنے ان کی تعداد ہیں جی بہاون نگر زلہ میں ٹوٹل دو سو چالیس بھٹے ہیں جو آپریشنل ہیں ان میں سے ففٹی برکس کیلنز کو زگ زگ ٹکنالوجی پر کنورٹ کیا جا چکا ہے اور ڈے بائی ڈے یہ کنورجن ہوئی ہے پرانے بھٹے بھی کنورٹ ہوئے ہیں اور نئے بھٹے بھی بنے ہیں ہم نے سموک کنٹرول کے لیے پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب کے احکامات پر عمل درامت کراتے ہوئے کریک ڈاؤن آگے بھٹوں کی کلوجر کا ہائی کورٹ کی آرڈر کی کمپلائنس میں شروع کر رہے ہیں جس میں سموک پیدا کرنے والے بٹھو شہٹ ڈاؤن کر دی جائیں گے اور جو زگ زگ ٹکنالوجی اور زگ زگ کرائیٹیریا کے مطابق بٹھے ہیں ان کو چلنے کی اجازت ہوگی یہ اپریشن آپ کب آج رات بارہ بجے کے بعد جو متوقع ہے جی ساتھ تاریخ گورنمنٹ کی طرف سے ہائی ہائی کورٹ کی طرف سے ڈیکلیر ہے تیشدہ ہے اس لیے آج رات کے بعد ہم یہ اپریشن شروع کر دیں گے بٹھوں کی شہٹ ڈاؤن کا کام شروع کر دیں گے ڈسٹرک اڈمنسٹریشن اے سی سہبان اور جناب ڈی سی صاحب کی سپرویئن میں یہ سارا کام مکمل کیے جائے گا ایک ریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا بہت شکریہ کاسم آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے